جاگی ہے سب کو آپ کس کو آئی ہے کس کو نہیں آئی نہیں آئی تو ابھی پوچھ لو دوبارہ نہیں میں نے بتانا مجھے آئی ہے لیکن ایک بات کیا کیا وہ جو آتی ہے ریب وغیرہ نہیں ریب نہیں آئے گی نا جب آپ پولڈ کرو گے تو اسلام علیکم جی آج ہم پینٹ روزر کی کٹنگ سکھیں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ سمپل روزر کی بھی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے سمپل روزر اور پینٹ روزر دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے سمپل ہوتا ہے ہر پھی پینٹ روزر روزر سمپل کی کیسے کیسے کٹنگ ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھو یہ دو ہمارے پاس پینٹ روزر ہیں ٹھیک ہے سمپل روزر جی پینٹ روزر ہوتی ہے اس کی یہ کٹنگ ہوتی ہے یہاں سے یہ شیپ دی آسان کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جتنا بھی آپ نے پاہنچا رکھنا ہے وہ رکھ کے سمپل کی بس یہ کٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم نکال دیں تو یہ کٹنگ ہو جائے گی آ جاتا ہے یہ کٹنگ ہوتی ہے لیکن pen't' روزر کی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ہم نے لینا ہوتا ہے جو pin't' روزر کی ہم نے لینا ہوتا ہے جو پینچہ ہوتا ہے سب سے center میں یہاں پہ پینچہ ہمارا بنتا ہے یہ پینچہ ہو گیا ہمارا جتنا بھی آپ نے 5 یا 6 لینا ہے تو 3 انچی در سے لیں گے 3 انچی ہاں سے لیں گے سنٹر سے ہم نے لینا ہے پینچہ یہ آسن ہو گیا اس کے بعد اس کا سینٹر لیا جاتا ہے جو بھی اس کا سینٹر بند ہے وہاں پہ نیچے تک لائن رو کی جاتی ہے پھر یہاں سے پینچے کا سائز لیا جاتا ہے جتنا بھی آپ کا پینچہ ہے پینٹ روزر کی کچھ یہ شیپ ہوتی ہے سائز آپ سمجھ لیتی ہے پہلے سب سے پہلے لمبائی ہے لمبائی آپ نے مست اپنے روزر کی لے لینی ہے کہ آپ کا سائز کیا آرہا ہے لمبائی کا لمبائی کی بعد آپ کی آجاتی ہے چوڑائی چڑائی اپنے کہاں سے لینی ہوتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے قرآن ایک منٹ ہے اب یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ سائز کیسے لیا جاتا ہے اوپر اس کے کمر ہے یہاں سے بھی نہیں لینا یہ سائز کو یہاں پہ نیچے سائز لیا جاتا ہے اس کا ایسے راونڈ کر کے سائز لیا جاتا ہے کیونکہ سوئے پینٹ ہوتی ہے ساتھ لگی ہوتی ہے اس لیے باڈی کا سائز لیا جاتا ہے تاکہ پرفیکٹ سائز آئے ٹھیک ہے اب اس کا یہاں سے ہم سائز سائز کا لے دیتے ہیں نورمل رکھنے بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں تھرٹی ایٹ ہو گیا ٹھیک ہے تھرٹی ایٹ اگر ہم رکھ لیں گے سائز ٹوٹل اس کا تھرٹی ایٹ ہے تو جب ہم لوزنگ دیتے ہیں تو لوزنگ دے کے یہ فورٹی ہو جائے پھر اس کا ہاف کیا جاتا ہے جو ہاف بن رہا ہے جو بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہاف بن رہا ہے یہ پھر اس کا بھی ہاف لے کے پھر سائز لیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی اس کو سیدھا کرتے ہیں کپڑے کو اب یہاں پہ پائنٹس آئے پائنٹس آئے جتنا بھی آپ کا ہوگا وہ آپ نے سائز لے لینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آسن آسن کا پینٹ میں سائز نہیں لیا جاتا ہے اس کا یہ جو ہماری چوڑائی ہوتی ہے نا اسی میں سے ہم نے آسن کا سائز نکالنا ہے کیسے نکالنا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب دیکھیں یہ جو شلوہ یا ٹروزر کا کپڑا کہہ لیں جو بھی ہے یہ ڈبل ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے ڈبل کیا ہوئے تو پینٹ کا جو آپ سائز لیتے ہیں تو اس کو ہم نے سنگل کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والا کپڑا میں یہاں پہ نیچے گرہ رہی ہوں ٹھیک ہے سائٹ پہ کر دی ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک پلہ لے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی فرنٹ کا ہم نے سب سے پہلے اس میں سائز لینا ہوتا ہے اب لمبائی سب سے پہلے تھرٹی ایٹ ہے تو تھرٹی ایٹ کا انزازہ کریں گے پہلے یہاں سے پانچہ بھی نکالنا ہے اچھا یہاں پہ ہمارا یہ تھرٹی ایٹ سائز آرہا ہے ٹیبل کا سائز چھوٹا ہے تو پانچے والی سائٹ میں نے نیچے کی طرف کر دی ہے یہاں پہ یہ تھرٹی ایٹ ہمارا لیندھ کا تقریباً سائز آرہا ٹھیک ہے نیفے کا بھی مارجر نکالنا ہے اس کے لئے نکال کے ہم ساری لیندھ لیں گے فورٹی تک کر دیں گے چوڑائی کی طرف آجاتے ہیں کتنی ہے یہاں پہ چوڑائی فورٹی ٹو چوڑائی ہے جیسے یہاں پہ چوڑائی ہوتی ہے اس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے ہاف تو فورٹی ٹو کا ہاف کیا ہوا کیا ہوا ہاف اتنی لڑکیاں اور کسی کو بھی نہیں آرہا فورٹی ٹو کا ہاف ہم نے جب کیا ہے تو کتنا آگیا ٹونٹی وان آگیا ٹونٹی وان آگیا اس کو ہم نے فور پارٹس پر ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹونٹی وان کے بعد پھر اس کا ہاف کریں گے تو کیا آئے گا ساڑھے داس ساڑھے داس ٹھیک ہے ساڑھے داس اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ فورٹی ٹو کو ہم نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے فور پہ جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہمارے پاس یہ سائز آ گیا ہے ساڑھے دس اب ساڑھے دس میں دو انچ اور ہم نے جب ایڈ کیا تو کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا ساڑھے بارہ اب ٹوٹل سائز ہمارا کون سار ہے ساڑھے بارہ ساڑھے دس اس کے سمجھ آئی ہے یعنی فورٹی ٹوٹ اس کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کتنے میں فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے جو ہمارا سائز آئے گا اب دس آیا تھا ساڑھے دس یہ ہمارا سائز آگیا ہے ساڑھے بارہ یہاں تک ہماری لیندھ آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے لگا لینا ہے ساڑھے بارہ کا نشان کل اگر کچھ دے دے تو یہ ہم نے ساڑھے بارہ کا یہاں پہ نشان لگا لیا ٹھیک ہے بعد ہم نے لے لینا ہے آسن کا سائز تو آسن کا یہ ہی سائز ہمارا آئے گا ساڑھے بارہ ہے تو ساڑھے بارہ ہی ہم نے یہاں پہ اس طرح سے نشان لگا لینا ٹھیک ہے ہاں یہ والا ہم نے ادھر سیم ہی رکھنا ہے جتنا ہم نے یہ چڑھائی نکال لیا ہے اب ہم نے اتنے ہی در آسن کا سائز نکال لیا ہے یہ اس طرح ہو گیا اب یہ بارہ ہے تو آدھائیں چور ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ سکیل میں بارہ ہی ہوتے ہیں یہ ساڑھے بارہ ہو گیا ٹھیک ہے اس سے بھی آپ چک کر لو ساڑھے بارہ ٹھیک ہے تھوڑا اوپر ہیری ہے ساڑھے بارہ تاکہ یہاں پہ ہم نے اس کا سائز لے لیا ہے اب یہاں پہ اوپر نیفے کے لیے بھی ہم نے جو مارڈر نکالنا ہے وہ دو انچ کا تقریباً ہوتا ہے یہ دو انچ میں نے پہلے بھی نشان لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ دو انچ کا رکھ کے ہم نے اس طرح سے سکیل سے لائن ڈراؤ کر لینا ہے یہ نیفیا جو ہم نے موڑنا ہے اس کا سائز ہو جائے گا اور یہ ہمارا نیچے سے اس طرح ہو جائے گا اب یہاں پہ بھی ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر لینا ہے سیدھی یہ ہو گیا سائز اب یہاں پہ یہ جو آسن ہے ہمارا اس کے ساتھ ہم نے دو انچ کا اور ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز سمجھیں اگر تو آپ ہیلدھی ہیں جیسے سوویہ باجی ہو گئی آپ ہو گئی بڑا سائز ہے اگر آپ کا تو آپ یہاں پہ تین بھی رکھ سکتی ہیں اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہیں کیونکہ یہاں سے جب آپ بیٹھتے ہیں تو چاؤ پڑتا ہے تو آپ اس کے لئے زیادہ رکھ سکتی ہیں یعنی جتنا آپ کا ویٹ زیادہ ہے آپ یہاں سے بے شک بڑھا لیں اب یہ نارمل سائز ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم اس کا تقریباً دو انچ ہی رکھ لیں گی تو دو انچ ہم نے ایکسٹرا یہاں پہ اس کو بڑھا لینا ہے یہ دو انچ ہم نے بڑھا لیا اب اس کی ہم نے یہاں سے شیپ بھی دے لینا ہے اس طرح سے ہم نے گول اس کی شیپ بھی دے لینا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا میں نیچے کر دیتی ہوں تاکہ اس پائنچے آپ سامنے آ جائیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ یہ کتنا آ رہا ہے اس کو اب ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں پندرہ آ رہا ہے تو کتنا آئے گا ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ ہم نے یہاں پہ نشان لگانا ہے ساڑھے ساتھ پہ نشان لگا لیا اس کے بعد ہم آ جائیں گے نیچے یہاں پہ پینچر کی طرح یہاں پہ پینچر کی طرح لینٹ آپ نے اتنی نکالی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے سیدھی سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ادھرے ایک بندہ ہاتھ رکھ لیں لائن میں ڈراؤ کر لیں یہ لی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں سینٹر کا پتہ چل سکے یہ اس کو اور اس کو یہاں سے لے کر اس کا سینٹر بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سینٹر پہ ہم نے پینچے کا سائز رکھنا ہے پینچے کا سائز تھا ساتھ تو ساتھ کیسے ہم نے لینا ہے یہ جو لائن ہم نے ڈراؤ کی ہے اسی کے ساتھ ہی ہم نے لگانا ہے ساڑھے تین انچ کا یہاں سے ساڑھے تین انچ یہاں پہ لگایا اور اسی طرح ساڑھے تین انچ اس کی اس سائیڈ پہ لگائیں گے اس پہ ایک بندہ یہاں پہ ہاتھ رکھیں اس پہ ایک بندہ یہاں پہ ہاتھ رکھیں اب اس کو سکیل ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ہلپ سے ہم آرام سے نشان لگا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ابھی آپ نے نیچے نشان نہیں لگانا اس کا میں بتاتی ہوں آپ نے کیسے سائز لینا ہے یہاں پہ آپ کو میں لگانا بتا دیتی ہوں چھوڑ دو ٹھیک ہے یہ سائز نشان ہم نے اس طرح سے لگا لیا اور نیچے سے ہم نے تھوڑی سیس کی ترچھی شیپ دینی ہے کیونکہ جب ہم پینچہ فورڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا چاہیے ہوتا ہے یہ نیچے سے آپ نے ایسے شیپ دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم نے اس سائیڈ پہ بھی اسی طرح یہاں پہ ہاتھ رکھو اب اس کا بھی ہم نے اس طرح سے سائز لے لینا اور خفش کھا دیں اس کے لئے ٹھیک ہے یہ ادھر سے بھی ہم نے ایسے ہی سائز لگا لیا اب اس کا نیچے سے بھی تھوڑا سا ہلکا سا ادھر سے کریں گے یہ زیادہ نہیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب اس طرح سے سارے نشان آپ نے لگا لیا اب یہاں پہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ کے لیے سب سے پہلے نیچے سے سٹارٹ لیتے ہیں یہاں سے میں کٹنا شروع کر لوں گی یہاں سے میں کٹنا شروع کر لوں گی یہاں پہ پہلے ترچھی تھوڑی سی پھر اس کے بعد اب یہ اب یہ ایک سائیڈ ہے اب یہ فرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے فرنٹ کی کٹنگ اس طرح سے یہ اب اس کو یہ پکڑو کپڑا اس کو ہم ایسے سائیڈ پہ ابھی رکھتے ہیں اب یہ آپ کو بیگ کی کٹنگ بتاتی ہیں اب یہ دوسری سائیڈ ہم نے لے لیا ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسرا پلہ کے انچ کے آمدر لے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں سے ہم نے وہ کٹ لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دوسرے کپڑے کے آمدر ہم نے اس طرح سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ اوپر والا بات میں بتاتی ہوں پہلے نیچے پانچے سے بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو دو دو انچ کا ہم نے ہر طرف سے سائز لے لینا ہے دو انچ یہاں سے لیا بس ٹھیک ہے یہ بلو ہی رکھ لیتی ہوں دو انچ کا یہاں سے پھر دو انچ کا یہاں سے دو انچ کا یہاں سے اور اسی طرح یہ یہاں سے یہ سارا دو انچ کا آپ نے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھول پورا یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے لائن بھی اس طرح سے دروہ کر لینا ہے ٹھوڑی سی ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہ ٹھیک ہے اس کا بعد میں بتاتی ہوں پہلے یہاں سے اب ہم ان نشانوں کو میچ کر لیں گے یہ 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 اور یہ اور اس پہلے یہاں سے ہوں یہاں سے یہاں سے کچھ گئے ایکسٹر یہاں سے کچھ گئے یہاں سے کچھ گئے یہاں سے کچھ گئے اس پہلے یہاں سے اگر وقت یہاں سے جنگ اب یہاں سے آپ لوگ ان چیز کو سمجھیں اس کے ساتھ یہاں سے میں ہم نے گول شیپ اس کی دے لیا ہے ٹھیک ہے بیک پہ میں بلوی لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی گول شیپ آپ نے بالکل اسی طرح دے لینای ہے جیسے ہم نے فرنٹ کی دی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دو انچ کا یہاں پہ نشان لگانا ہے جیسے نیچے لگائی ہے نا اسی طرح یہاں پہ بھی دو انچ کا لگا لگا کے اس کو اپس میں میچ کر رہنا ہے یہ ہم نے اس طرح میچ کر دیکھیں یہ جو چیز ہے ادھر آپ تھوڑا سا اب سمجھو یہ کیا ہوتا ہے یہ جو چیز آتی ہے نا یہاں پہ یہ ہماری بیک کی طرف جو آتا ہے نا یہ چیز ٹھیک ہے بیک کی طرف کمر کے نیچے یہ جہاں پہ ہم شلوار کو ٹروزر کو بنتے ہیں ٹھیک ہے پہنتے ہیں یا بنتے ہیں جو بھی ہے جہاں پہ ٹروزر پہنتے ہیں کمر کی سائٹ پہ یہ چیز آتی ہے تو اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا بڑھانا ہوتا ہے جب پینٹ ہوتی ہے نا پینٹ جب ایسے نیچے بیٹھتے ہیں نا تو وہ نیچے کی طرف اتر آتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا نیچے کی طرف اتر آتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے پینٹ اگر ہم بنا رہے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سا پیچھے والی سائٹ کو زیادہ کر لینا ہوتا ہے اب یہاں پہ نشان لگا لیتے ہیں اگر آپ کا زیادہ سائز ہے وہی ویٹ والی سائز بار انچ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ کر لیں اگر آپ کا ہوئی حساب ہے کہ نارمل ہے جیسے یہ سمال سائز ہے تو ہم اس کا نارمل سائز دو انچ تک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دو انچ تک میں نے اس کو ایکسٹرا رکھ لی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے سائز کیسے لینا ہے یہ اس کے چھوٹا انچ سٹیپ کو دیتا ہے یہاں سے یہ جو انڈ ہے نا فرنٹ والے کا اس کے ساتھ رکھنا ہے اور اس کو ادھر رکھنا ہے ربانیا آپ یہاں پہ ہاتھ رکھو ذرا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کا لگا لینا ہے صحیح رکھنا یہ ترچہ ہم نے اس طرح سے پیچھے والا جو کیا نام ہے کہتے ہیں نیفہ جو آسن ہوتا ہے اس کو یہاں سے ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ترچہ رکھ لیا جاتا ہے اب اس کی کٹنگ کر دیتی ہوں اب یہ بیک کی کٹنگ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں تک یہاں تک پھر یہاں اور پھر جو کیا تھا یہاں یہاں ٹھیک ہے کٹنگ اب یہاں سے اس کی سٹارٹ کر لیتے ہیں کٹنگ نیچے سے آپ کر لیں زیادہ بہتر ہے میرا ہاتھ سیدھا ہو رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا اس کو ترچہ کر لیں یہاں سے یہ ہو گیا ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا نیٹ کر لیتے ہیں پھائنچوں کو ٹھیک ہے یہ ہماری پینٹ کی اس طرح سے پینٹ روزر کی کٹنگ ہو جائے میں جاگئی ہے سب کو آپ کس کو آئی ہے کس کو نہیں آئی نہیں آئی تو ابھی پوچھ لو دوبارہ نہیں میں نے بتانا مجھے آئی ہے لیکن ایک بات پہ کیا جب پیچھے بارا نیفہ بنائیں گے تو اس میں وہ نہیں ہوگا کیا وہ جو آتی ہے ریب نہیں آئے گی جب آپ سٹچ کرو گے یہاں پہ نہیں آتی ایکسٹر میں ابھی بتا رہی ہوں یہاں پہ تھوڑا ہم نے رکھا ہے اگر آپ ہیلدی ہیں تو یہاں تک ہم تین چار انچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے پینٹ روزر کی کٹنگ تو سٹچنگ کیسے ہوگی پہلے یہ فرنٹ کو جوڑا جاتا ہے آسن اس کا پہلے فرنٹ جوڑنا ہے پھر بیک والا جوڑنا ہے جب آسن آپ دونوں جوڑ لیں گی آپ کو پھر سمجھا جائیں گی ہماری شروار کیسے ہیں پہلے فرنٹ والا آسن پھر بیک والا آسن ٹھیک ہے سمجھا گی اسی کو آپس میں جوڑنا ہے ہاں اسی کو جوڑنا ہے ہاں آپ نے فرنٹ والا آسن ہو گیا یہ اب آپ اس کو سائیڈ پہ کر لو اب بیک سائیڈ کی طرف آج ہو بریس کو جوڑنا ہے ہاں بریس کو بھی آپ نے اسی طرح سے سلائی در لگا